موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على الرسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم ناظرین کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات دیکھتے ہیں اور ان کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ حضرات بھی اپنے سوالات ہمارے پاس بھیج کر ان کے جوابات جاننے کے خواہش مند ہوں تو آپ حضرات بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس پر اپنے سوالات بھیج دیں آپ چاہے تو اپنے سوالات ویڈیو میں بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو کے شکل میں محصول ہوتے ہیں انہیں ہم جوابات کے لئے پہلے چنتے ہیں البتہ خواتین حضرات تحریری شکل ہی میں اپنے سوالات بھیجیں یا اپنے کسی میل رشتدار سے اپنے سوالات ریکارٹ کرا کے ہم کو بھیج سکتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال و جواب کے جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو آداب ہوتے ہیں ان سب کا لحاظ رکھیں خاص طور سے ان باتوں پر دھیان رہے کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو بہت ہی مختصر ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاں کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے شروع میں آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کی ریائت کرتی ہوئے آپ اپنے سوالات ہم کو بھیجیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے صحیح جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کے لسٹ میں پہلے کچھ ویڈیو میں سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم و رب و برکاتہ یہ ہمارے بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ سعودی عرب سے مٹی لے کر آتے ہیں اور کسی خاص قبرستان سے اور لاکے اپنی رشداروں کو دے دیتے ہیں اور یہ وسیعت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ مٹی میرے قبر میں ڈال دینا تو کیا ایسا کرنا درست ہے کی نہیں ہے تو دیکھئے اس چیز کی کوئی اصل نہیں ہے نامعلم کس نے اس کو ایجاد کیا ہے کتاب سنت کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی کہیں کی مٹی لے کر اور اپنی قبر میں ڈالنے کی وسیعت کرے اور اس کے ساتھ یہ اعتقاد بھی رہتا ہوگا ان لوگ کا کہ وہاں کے مٹی ڈالنے سے کچھ فائدہ ہوگا شاید عذاب وغیرہ کا معاملہ تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں یہاں پہ دو چیز میں آپ کے سامنے واضح کروں گا پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہم مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راویہیں ہیں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من عمیل عملا لیسا علیہ امرنا فہو ردن کہ جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں یعنی جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے فہو ردن تو وہ ریجیکٹر ہے تو یہ حدیث کہتی ہے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے یہ حدیث کہتی ہے کہ کوئی بھی عمل انجام دینے سے پہلے اللہ اس کے رسول کی منظوری ضروری ہے اس کے حوالے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے ورنہ وہ عمل درست نہیں ہوگا یہ عبادات کا مسئلہ ہے ایک آدمی انتقال کر گیا اب اس کو قبر میں دفن کرنا ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں کتاب سنت کی پابندی کرنی ہوگی اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے تکفین کا تدفین کا اس طریقے سے ہم ہٹ نہیں سکتے تو پہلی بات ہے کہ کتاب سنت میں اس عمل کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ پہلی بات ذہن میں رکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو اس طرح کے عمل کر رہے ہوں ان کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر ہم یہاں کی مٹی لائیں گے اور قبر میں رکھ دیں گے تو ہمارا عذاب ختم ہو جائے گا ہمیں قبر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو دیکھئے اس میں اپنے ساتھ ایک طریقی بدگمانی بھی ہے دیکھئے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے اپنے گناہوں سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے آپ کیوں ایسا فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں کہ قبر میں جائیں گے تو آپ کو عذاب ہی ہوگا یہ کیسے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عذاب ہونا وہاں پہ لازم ہے آخر یہ مٹی کیوں رکھ رہے ہیں قبر میں جا کے کیا تصور اور اگر عذاب سے بچنے کا تصور ہے تو آپ کو کس نے بتا دیا کہ آپ کو عذاب ہوگا بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی نیکی ہو جو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہو آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کیوں کر رہے ہیں آپ خوف کرنا چاہیے سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے لیکن ساتھ میں اللہ سے امید بھی نہیں چھوڑنا چاہیے خوف رہے اللہ سے اپنے گناہوں کی پگڑ ہو سکتی اور امید بھی رہے کہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا پہلے حصے یہ نہیں تے کر لینا چاہیے کہ وہاں عذابی ہوگا پھر اس کا بند و بس کرنا شروع کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی مشہور حدیث سعی بخاری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے دو قبروں پر کچھ ٹہنی گار دیا تھا صحابے کرام نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا تو یہ جو میں نے گار دیا ہے ٹہنی ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کا عذاب حلقہ ہو جائے تو دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کیا ہے وہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہیں آپ کی شفاعت کے وجہ سے وہ عذاب حلقہ ہو گیا تو جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا اور کوئی بہت بڑا گناہ ان لوگوں نے نہیں کیا تھا ایک تھا پیش آپ کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا تھا جو چگلی گیبت کیا کرتا تھا اس کی وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا تو یہ جو ٹہنی میں نے گاڑ دی ہے تو جب تک کہ ہری بھری رہی گی تب تک کہ ان کے عذاب میں تقفیف ہوگی اس حدیث میں ذرا اس پہلو پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چل گیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے تو آپ نے اس عذاب کی تقفیف کیلئے کچھ کیا یعنی وہ ٹہنی وغیرہ گاڑی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں نہیں بتایا گیا جس قبر کے بارے میں ایسا کچھ نہیں پتا تھا اس قبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا کہ ٹہنی گاڑ دیں کچھ کر دیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کیا ہے لیکن دوسرے قبروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے تو جب کسی کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ایسا ہم کیوں کر سکتے ہیں حالانکہ اس کا کوئی بنیادی نہیں ہے یعنی یہ مٹی ہوگا رکھنے کی تو کوئی بنیادی نہیں ہے اور یہ جو اللہ علیہ وسلم نے درخت کا ایک ٹکڑا گاڑا تھا تو وہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ خاص ہے یعنی دوسرا کوئی وسلم کر بھی نہیں سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اور نبی کے علاوہ کسی اور پر وحی نہیں آتی یعنی کوئی یہ جان ہی نہیں سکتا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے اس لئے ہم اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں باقی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے کہ ایک آدمی فوت ہو جائے تو آپ اس کے لئے دعا کریں تو ہم دعا کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ دعا کریں اور جو دوسرے کام ہیں اس کو فائدہ پہنچانے کے لئے ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے چونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں بے بنیاد عمل ہے ان کو ایسا عمل نہیں کرنا چاہئے اور ایک آخری بات کہ اگر کسی نے نادانی میں وہاں کی مٹی وغیرہ لا کے اپنے رشتہ داروں کو دے دیا اور یہ وسیعت کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد اس میں ڈال دینا تو بعد میں اس کے رشتہ داروں کو پتا چلے یہ سب غلط ہے تو ان کو نہیں کرنا چاہئے اگر ایک آدمی جائز وسیعت کرے تو اس کی وسیعت پر عمل ہوگا لیکن ناجائز وسیعت کر کے چلا جائے تو اس کی وسیعت پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بالکل اس پر عمل نہیں کریں گے تو یہ جواب تھا آپ کے سوال کا ناظرین آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد قلیم سعودی عرب جدہ سے میں بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ بغیر نماز کا سزدہ کرنا اللہ کا شکر آدھا کرنے کے لئے کیا یہ صحیح ہے یا درست ہے کیا سنت سے ثابت ہے آپ جواب دے یہ ہمارے بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بغیر نماز کے صرف سزدہ کرنا شکر کے طور پر کیا یہ جائز ہے اگر جائز ہے تو اس کی کیا دلیل ہے یہ بتائیں تو دیکھئے سزدہ شکر بغیر نماز کے الگ سے صرف سزدہ شکر کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہر سزدہ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز کے اندر ہی ہو نماز کے باہر بھی کچھ سزدہ ثابت ہیں جیسے ایک مشہور سزدہ جسے ہر کوئی جانتا ہوگا جس کو کہتے ہیں سجدے تلاوت یعنی ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے سزدے والی آیت آگئی تو وہاں پہ سزدے تلاوت کیا جاتا ہے اور یہ سزدہ نماز کے اندر نہیں ہوتا ہے یعنی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی سزدہ کریں گے لیکن ایسے ہی آپ مصاف لے کے پڑھ رہے ہیں اور سزدے والی آیت آگئی تو یہاں جو آپ سزدہ کریں گے اس کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف سزدہ آپ کریں گے سزدے تلاوت تو جس طرح سے سزدے تلاوت ثابت ہے نماز کے باہر بھی الگ سے صرف سزدے کے طور پر ایسے ہی کچھ اور سزدے ہیں جو ثابت ہیں جو نماز سے ہٹ کر ہیں یعنی اس کے لیے نماز مکمل نماز کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سنگل صرف سزدہ ہی کر سکتے ہیں انہی سزدوں میں سے ایک سزدہ یہ بھی ہے جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا سزدے شکر جہاں تک اس کی دلیل کی بات ہے تو اس کے بارے میں ایک دلیل ہے بہت ساری احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے سزدے شکر کا مثال کے طور پر ایک روایت ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر دو ہجار سات سو چوہتر حدیث کے راوی ابو بکرہ رضی اللہ عنہ اِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورِن اَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ یہ سنن نبی دعوت کی حدیث ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ رایت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشکن خبر آتی خوشی دینے والی خبر آتی تھی جس سے آپ خوش ہو جاتے تھے اَوْ بُشِّرَ بِهِ یا آپ کو بشارت دی آتی تھی اللہ کی طرف سے کوئی بشارت آپ کو دی گئی خوشکبری دی گئی ہر اَسَاجِدًا تو آپ سجدے میں گر پڑتے تھے شاکرن لِلَّهِ اللَّهِ کا شُکر ادا کرتے ہوئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے شکر بجال آتے تھے جب کوئی خوشی کی بات ہوتی تھی یا کوئی بشارت آپ کو ملتی تھی تو سجدے شکر کرتے تھے تو یہ حدیث دلیل ہے کہ سجدے شکر کرنا چاہیے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم مثال کی طور پر اسی طرح سے صحیح مسلم حدیث تمبت دو ہجار سات سو پنہتر اور بھی بہت ساری کتبِ حدیث میں ایک مشہور واقعہ ہے جسے آپ نے بھی بار بار سنا ہوگا کہ کچھ صحابے کرام جن کا بائیکارٹ کر دیا گیا تھا بعد میں جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو ان میں سے کابر مالک کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ جب ان کو یہ بشارت ملی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑے تو یہ بھی اہدے رسالت ہی کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ٹوکا نہیں ہے یہ صحابی کا واقعہ ہے تو پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے شکر بجا لاتے تھے اور صحابہ بھی سجدے شکر کرتے تھے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کئی ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ اقرام نے سجدے شکر ادا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدے شکر ادا کیا ہے اس لئے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ جائز ہے جب بھی کوئی خوشی کی بات ہو یا کوئی بشارت ملے تو سجدے شکر ادا کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کے شکل میں اب ہمارے پاس آرڈیو میں کوئی سوالات ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہوں گا لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کسی مرد کو شادی کے بعد اگر پتا چلے کہ اس کی بی بی کسی اور کے ساتھ نظائد سنبھا اندر بنا چونکی ہے تو اس میں مرد کیا کریں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہوں گا میرا ایک سوال ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نام نہ بتانا چاہیں کوئی ایسا سوال ہو اور کوئی سائل اگر یہ چاہے کہ نام نہ بتائیں کیونکہ ہو سکتا ہے نام بتانے سے لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ سوال اپنے ہی بارے میں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن عام طور سے ہماری گزارش ہی ہوتی کہ آپ نام بتا دیں البتہ اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ ہمیں نام نہیں بتانا چاہیے تو ایسی کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ وہ نام نہیں بتائے گا تو سوال نہیں کر سکتا سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے شادی کی اور شادی کے بعد اس کو پتا چلا کہ اس کے بیوی بدکار ہے اس کے کسی سے تعلقات ہیں یا کسی طرح کی کوئی ایسی اخلاقی کمزوری کا پتا چلا کہ اس کے بیوی سے کسی اور کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کیا کرے اس کو طلاق دے سکتا ہے کیا کر سکتا ہے تو دیکھئے کہ کسی بھی شخص کو پتا چلا شادی کے بعد کہ اس کی بیوی کا کسی اور سے بھی کوئی تعلق ہے تو اس کے سامنے دو راستہ ہیں دونوں اس کے لئے جائز ہیں پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس کا یہ حق ہے وہ اسے طلاق دے سکتا ہے کیونکہ یہ شوہر اور میاں بیوی کی بیچ میں جو عقد ہوتا ہے جو نکائے ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسری کے لئے ہوتے ہیں اور ایک دوسری کی عزت کا خیال لگتے ہیں خاص طور سے بیوی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی دوسرا کوئی اپشن ہی نہیں ہے نہ جائز نہ ناجائز یعنی شوہر کے علاوہ اس کے لئے کوئی اور اپشن نہیں ہے کہ کسی اور مرد سے کوئی ایسا تعلق کرے شوہر کے لئے تو اپشن ہے ایک جائز اپشن ہے دوسری شادی کا سکتا ہے لیکن ناجائز تعلقات کوئی نہیں بنا سکتا ہے نہ شوہر نہ بیوی تو شادی کے بعد اگر شوہر کو لگے کہ اس کے بیوی کے ناجائز تعلقات ہیں کسی سے یا بیوی کو لگے کہ اس کے شوہر کے ناجائز تعلقات ہیں کسی کے شوہر اگر شادی کیا ہے دوسری کرلا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کے ناجائز تعلقات ہیں تو دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو کہ وہ ناجائز تعلقات بنائے ہوئے ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ یہ شادی ختم کر سکتے ہیں لہنی شوہر طلاق دے سکتا ہے اگر بیوی کے اندر یہ خامی دیکھے تو اور بیوی خلا لے سکتی ہے اگر شوہر کے اندر یہ خامی دیکھے تو دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں یہ پہلا option ہے اس کی دلیل کیا ہے ابھی میں ایک حدیث آپ کے سامنے پر شکرتا ہوں جس میں اس کی دلیل ہے کہ طلاق دے سکتے ہیں اور عورت بھی الگ ہو سکتی ہے لیکن ایک دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر کوئی اگنور کرنا چاہے ماف کرنا چاہے تو ماف کر سکتا ہے میرے حال یہ اس کی غلطی ہے لیکن اگر کوئی شوہر پردہ ڈالنا چاہے کہ ٹھیک ہے اس نے یہ غلطی کی لیکن میں اس پر پردہ ڈالتا ہوں اور اس کو ماف کرتا ہوں تو شوہر اس کو ماف کر سکتا ہے بیوی بھی چاہے تو اس کو ماف کر سکتی ہے مافی تلافی کے بعد ایک ساتھ رہ سکتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ان دونوں چیزوں کی دلیل ایک حدیث میں ہے سنن نصیح کی حدیث ہے حدیث نمبر 3239 اس میں یہ ہے کہ جاہ رجلن الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابن عباس رجلن کی روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال اور کیا کہا انہ اندی امراتن کہا اللہ رسول میری ایک بیوی ہے اور وہ میری بڑی محبوبہ ہے یعنی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت میں اس سے کرتا ہوں تمام لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت اسی سے ہوتی ہے تو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ اس سے محبت کر رہا ہوں بڑی محبوب ہے میری نظر میں لیکن وہی اللہ تم نو یدہ لامسن لیکن وہ کسی چھونے والے ہاتھ کو روکتی نہیں ہے یعنی اس کا تعلق کسی اور سے بھی ہو جاتا ہے کوئی اور بھی اس کو چھو دیتا ہے تو میں کیا کروں میں اس سے بڑی محبت بھی کرتا ہوں اور اس کے اندر یہ اخلاقی عیب ہے میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تل لقہا اسے طلاق دے دے آپ نے کیا فرمایا کہا تل لقہا اسے طلاق دے دے اگر تیری بیوی ایسی ہے جو تجھ سے شادی کرنے کے بعد بھی کسی اور کا استقبال کرتی ہے اسے طلاق دے دے اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی میں اس کے بغیر صبر نہیں کر پاؤں گا یعنی بشارہ بڑی محبت کرتا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں صبر نہیں کر پاؤں گا ہائے تو بری لیکن بہت محبوب ہے مجھے میں اسے طلاق دیا تو میں نہیں رہ پاؤں گا اس کے بینا کہا ٹھیک ہے پھر رہو اگر یہ مسئلہ ہے تم اسے نہیں چھوڑ سکتے ہو تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ رہو تو دونوں آپشن دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہ کہ اس کو طلاق دے دے اور دوسرا ہے کہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کو باقاعدہ پرمیشن دے دے کہ جاؤ جس کے ساتھ چاہو تعلقات دوں نہیں ایک گلتی پکڑ میں آگئی اس کو وارن کرے سمجھائے منع کرے اور اگر بار بار کوئی ایسی عورت حرکت کرتی ہے اور نہیں مانتی ہے تو برحال وہ تو بیوی بنا کر رکھنے کے قابل نہیں ہے بلکہ اللہ ہدایت دے ایسے سے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں کہ بعض عورتیں ڈھنکی کی چوٹ پر کہتی ہیں کہ ہمارا تعلق رہے گا فلانسے تم کو جو کرنا ہو کر لو تو یہ بہت ہی غلط بات ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ ایک عورت کسی اور کی تعلق میں رہے اور باقاعدہ شہر اس کی رضا مندی دے دے اس کی منظوری دے دے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ ہے کہ اگر شہر چاہتا ہے طلاق دینا طلاق دے سکتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا طلاق دے سکتا ہے لیکن اگر وہ ماف کرنا چاہتا ہے تو ماف کر دے ساتھ میں رہے دونوں آپشن ہیں جو اس کو بہتر لگے کرے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ایک بار فد دور رہوں گا کہ بار بار ایسی کوئی حرکت کرے ایسی عورت تو بہر حال وہ رکھنے کے قابل نہیں ہے اور ایسے ہی کوئی آدمی بار بار یہ حرکت کرے تو ایک عورت کے لئے بھی مناسب نہیں ہے کہ ایسے زناکار آدمی کے ساتھ رہے نہ آدمی کے لئے مناسب ہے کہ وہ زناکار عورت کے ساتھ رہے دونوں میں سے کسی کے لئے مناسب نہیں ہے ایک دو گلتی ماف کی جا سکتی ہے امیدی کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ شیخ میرا نام محمد یاقوب ہے میرا تعلق تلنگارہ اسٹیٹ رنگارہ ڈی ڈسٹرک سے ہے میرا سوال یہ ہے شیخ میرا میری ڈیوٹی جو ہے اوپر ٹیکسی پر ہے اور دن پر جو ہے روڑ پر دوڑ لگانی پڑتی ہے اب ایسے وقت میں جو ہے نمازوں کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ کبھی کہیں علاقے میں مسجد مل جاتی ہے کبھی کہیں نہیں ملتی ہے تو اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہئے کیا میں گاڑی کے اندر ہی بیٹھ کر نماز عدا کر سکتا ہوں یا مجھے مسجد ہی میں جانا پڑے گا یہ میرا سوال تھوڑا واضح فرماتی ہے جزاکم اللہ خیر ناظرین یہ ہمارے بھائی ہیں یاقوب صاحب جو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹیکسی چلاتے ہیں اور ٹیکسی چلاتے بھی ان کو مختلف جگہوں کا سفر کرنا ہوتا ہے کہیں نماز کے وقت مسجد مل جاتی ہیں وہاں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور کہیں پہ نماز کے وقت مسجد نہیں ملتی ہے تو کیا کریں ان کے لئے کیا حال ہے تو دیکھئے قرآن میں جو اللہ تعالی نے کہا فَتَقُ اللَّهَ مَسْتَتَعْتُمْ کہ جتنا ہو سکے اللہ سے درو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صاحب بخاری وغیرہ کی کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دو فَأَتُمْ مِنْهُمْ اَسْتَتَعْتُمْ تو جتنا ہو سکے اس پر آپ عمل کرو تو آپ کے لئے شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ سے جتنا ہو سکے آپ کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو مسجد میں پڑھیں اگر آپ کا کام ایسا ہے کہ یہ ہر نماز کو مسجد میں پڑھنا ممکن نہیں ہے تو بے شک آپ کے لئے گنجائش بھی ہے اسلام نے جس طرح نماز کے بارے میں بہت زیادہ سختی کیے اور کسی بھی حالت میں نماز کو معاف نہیں کیا ہے اگر انسان کا دماغ ورکنگ میں ہے کام کر رہا ہے تو نماز معاف نہیں ہے اگر وہ ہوش میں ہے تو نماز معاف نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے بہت آسانی بھی دے کے رکھ کی ہے نماز کے بارے میں کہ اگر آپ کھڑے کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹھ کے پڑھ لیں آپ اشاروں سے پڑھ لیں پانی نہیں ہے آپ تیمم کر لیں پانی بھی نہیں ہے تیمم کے لئے مٹی بھی نہیں ہے آپ ویسے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ سفر میں ہیں قصر کر سکتے ہیں کوئی ایسی پریشانی آگئی آپ جوہوں بینہ سلاتین کر سکتے ہیں بارش کا مسئلہ ہے خوف کا مسئلہ ہے غلط ہے کہ بہت ساری آسانیاں بھی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں لیکن اگر وہ آپ سے نہیں ہو پاتا ہے وہ بھی آپ کی کاروبار کی وجہ سے آپ کے کام کاج کی وجہ سے تو پھر آپ جہاں پر بھی ہوں وہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ نے کہا کہ گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھنا تو یہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ گاڑی میں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھیں گے آپ گاڑی کھڑی کر کے کاری کھڑی کر دیجئے اور وہاں پہ آپ نماز پڑھیں تاکہ آپ کا قیام رکو سجدہ سب ٹھیک ٹھیک ہو خلاصہ یہ کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کس روڑ سے آتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں کہاں کہاں مزید ہیں ہم سب معلومات کر کے رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ مزیب نماز پڑھیں اور اگر ہزار کوشش کے بوجود بھی جب یہ ممکن نہ ہو تو آپ جہاں بھی ہو وہی اپنی نوعات پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حج کی بات نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیلنا چاہیں اور ہم سے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شو ہرا ہے اسے آپ نوٹ کر لیں اور اس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ تین طرح اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنے سوال بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا چاہیں تو تحریری شکل میں لکھ کر ہمیں میسج کریں یاد ریکھ جو سوالات ویڈیو یا آوڈیو میں ہوتے ہیں ہم انہیں جوابات کے لئے پہلے چلتے ہیں البتہ خواتین اس سے مستثنہ ہیں ان کے لئے ہمارا پیغام یہ ہے کہ وہ صرف تحریری شکل ہی میں سوالات کریں یا اپنے کسی میل رشدار سے سوالات ریکارڈ کر کے ہم کو بھیجیں ہم کوشی کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں سوال پوچھتے ہوئے سوال و جواب کے جو اصول و ذوابی قوائد ہیں ان کا بھی مکمل لحاظ رکھیں خاص طور سے ان باتوں کا دھیان لے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال سوال بامقصد ہو کسی کو اس کی ضرورت ہو اور سوال پوچھتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا نام پتا بتانے کی کوشی کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم کو بھیجئے ہم کوشی کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو اگلی فیرست ہے میری عمر تیس سال ہے اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن گھر میں جلد شادی کرنے کو نئی مان رہے ہیں بول رہے ہیں کہ تیرے بڑے بھائی کے بعد اور تیرے بہن کے بعد تیرے شادی کریں گے میں بہت دنوں سے بہت مہنوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مان جائے لیکن نئی مان رہے ہیں اور مجھے گناہ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے ہر لہما ہر سیکنڈ مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں کہیں گناہ میں نہ پڑ جاؤں یہ سب کچھ سمجھانے سمجھانے کے بعد بھی گھر میں نہیں مان رہے ہیں والدین تو میں اس حالت میں کیا کر رہا ہوں جب کہ میں بہت ہی کوشش کر رہا ہوں شریعہ اعتبار سے سمجھانے کوشش کر رہا ہوں کہ گناہوں میں پڑھنے کا بہت ہی زیادہ خطرہ ہے روزہ رکھتا ہوں تاکہ میری خواہشت کم ہا جائے لیکن روزہ روزے کے دن کچھ نہیں جب روزہ ختم ہو کے جب دوسر انسان شروع رہے تو خواہشت اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں ایسی حالت میں میں کیا کروں سرگور سمجھانے اور میرا سوال کا جواب دی گئی ہے اللہ حافظ یہ ہمارے بھائی ہیں محمد عرفان صاحب انہوں نے تھوڑا سا لمبا سوال ہے ان کا یہ پوچھئے رہے ہیں کہتے ہیں میرا نام محمد عرفان ہے میری عمر تیس سال یہ اپنی عمر اس لئے بتا رہے ہیں کیونکہ آگے اس کا تعلق ہے ان کے سوال سے کہتے ہیں کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے گھر والے مجھے شادی نہیں کرنے دے رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ان سے بڑے ان کے بھائی یا بہن وغیرہ ہیں تو گھر والوں کا کہنا ہے کہ پہلے ان لوگوں کی شادی ہم نپنا دیں اس کے بعد بیٹا تمہاری شادی ہوگی تم تھوڑا سا سبر کرو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے گناہ میں پڑھنے کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں کہ اگر میری شادی نہیں کی گئی تو کیونکہ میں تیس سال کا ہو چکا ہوں اور میری شادی سروس لے نہیں کی جا رہی ہے کیونکہ مجھ سے کچھ بڑے لوگ ہیں ان کی بھی شادیاں نہیں ہوئی تو ان کا اپنا مسئلہ ہے لیکن میں تو تیس سال کا ہو چکا ہوں میری شادی تو ہو جانی چاہیے تو میں کیا کروں آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے والی بات مجھے پتا ہے میں روزہ رکھتا ہوں لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہے اس کے باوجود بھی خطرہ بنا رہتا ہے تو میں کیا کروں تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو آپ پہ یہ سمجھ لیجئے کہ لڑکی شادی کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ کسی اور کی ہے لڑکے کے تعلق سے ایسا قرآن حدیث میں نہیں ہے لڑکی کے بارے میں ہے کہ اس کی شادی کے لیے ولی ہونا چاہیے بغیر ولی کی اجازت کے لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے کوئی بھی لڑکی اپنی ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی ہے لیکن جہاں تک مرد حضرات کی بات ہے جو بالک ہو چکے وہ بھی تیس سال کے تو وہ خود مختار ہیں شادی کے بارے میں وہ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس شادی کے لیے باپ کی ماں کی یا کسی اور کی رضا مندی ضروری نہیں ہے وہ بھی راضی ہیں وہ بھی خوش اچھی بات ہے لیکن جیسے لڑکی کی طرف سے ولی ہونا ضروری ہے ایسے لڑکے کی طرف سے بلکل نہیں ہے لڑکے کی طرف سے کوئی ولی نہیں ہوتا ایک لڑکا اپنی مرضی سے کہیں بھی جا کے آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں اسلام نے آپ کو مکمل آزادی دی ہے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا اگر آپ تیس سال کے ہو گئے ہیں اور گناہ کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں آپ شادی کر سکتے ہیں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ایک دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ شادی کی پیچھے جو اخراجات تو ہماری یہاں جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اس کا جو سٹ اپ پچھا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جوان ہونے کے باوجود بھی فنسا رہتا ہے جوائنٹ فیملی میں اور اس کی وجہ سے وہ بہت سارے کام نہیں کر پاتا ہے تو یہ یہ جو ہمارے ہمارے یہاں جو ماحول چلنا ہے یہ کہیں تو کسی معاملے میں مفید ہوتا ہے لیکن بہت سارے معاملے میں بڑا نقصان دے ہیں جو جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے اگر جوائنٹ فیملی اس طریقے پر ہو کہ قرآن و حدیث کے حکامات کی خلاف ورزی نہ ہو تو ایسی جوائنٹ فیملی کا کیا فائدہ کہ اتنا بڑا حق آدمی کا مارا جا رہا تو پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ اپنی مرضی کی ماہ لیکن آپ شادی کر سکتے کوئی روک نہیں سکتا اور آپ نے شادی کیا کوئی گناہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ تیس سال کے ہیں اس کا مطلب آپ کے ہاتھ ماؤں سلامت ہیں اور آپ کچھ بھی کما کھا سکتے ہیں یعنی آپ جو ہے جوب کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ شادی کے اخراجات کہاں سے آئیں گے تو آپ شادی کے اخراجات کی ذمہ داری آپ جوان ہو چکے آپ کی ذمہ داری ہے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ تیس سال کے ہو گئے تو آپ کے باپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ کی شادی کرائے آپ اس کی ذمہ داریں صحیح بخاری وغیرہ یہ بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تو میسے جو شادی کی طاقت رکھے وہ شادی کر ڈالے تو ماں باپ اگر اپنے پیسوں سے شادی کراتے تو بہت اچھی بات ہے ان کا احسان ہے لیکن اگر ایک بچہ جوان ہو گیا اس کے حاتمہ و سلامت ہیں وہ کام کر سکتا ہے تو اس کی خود ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا بندوں بس کرے یعنی وہ کوئی پیشہ اکتیار کرے کوئی کاروبار کرے کہیں نوکری کرے جوب کرے کچھ بھی کرے آمدنی کا ذریعہ فراہم کرے اور اس سے شادی کرے تو پہلی بات مرضی میں آپ آزاد ہیں دوسری بات کمانا کھانا آئی جو پیسوں کا مسئلہ ہے تو اس میں آپ باپ پر نگاہ کیوں ڈالیں گے کیوں آپ کی شادی کرے گا آپ خود کیوں نہیں کر رہے یہ آپ کو کس نے روکا شادی کرنے سے لیکن یہ کیا طریقہ بنا کر رکھا کہ ماں باپ شادی کریں گے تو شادی ہوگی مطلب ماں باپ آپ خرچہ دیں گے تو شادی ہوگی بھائی آپ اپنی خرچے سے شادی کو نہیں کرتے آپ کی شادیوں کے ماں باپ ذمہ دار نہیں ہیں آپ خود ذمہ دار ہیں شادی کے اللہ کے نبی سرسول نے ڈائریکٹ فرد کو مخاطب کیا تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا وہ شادی کر ڈالیں یہ دوسری بات ہے کہ اس کے پیچھے جو خرچے کی بات ہے وہ ذمہ داری آپ کی آپ کے ماں باپ کی نہیں ہے یعنی آپ نے سوال بھیجا ہے تو ہو سکتا آپ کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ آپ کے ماں باپ جو دیر کر رہے ہیں آپ ان کو جا کے بتا سکے بھائی ہماری شادی کر ڈالو وقت آگیا ہم ان کو نہیں بول سکتے کوئی نہیں بول سکتا اپنے بیپ کو کہ اپنے بچے کی شادی کر آ دو آپ کی ذمہ داری ہے آپ تیس سال کے ہو گئے اب آپ کی ذمہ داری کہ آپ کو شادی کرنی ہے آپ کو بیوی چاہیے تو آپ ہاتھ پاؤں کو حرکت دیں کچھ کریں کاروبار کریں نوکری کریں جاب کریں اس لائق ہو جائیں کہ بیوی کو پال سکیں اس کے بعد شادی کریں تو پہلے آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں دوسرا آپ کو خرچہ اٹھانا پڑے گا بیوی کا اس کا سکنا اس کے رہائش کا اس کے کھانے کا اس کے پہننے کا یہ جو بھی بیوی کی اخراجات ہیں اس لائق اپنے آپ کو بنائے کہ وہ اخراجات آپ اٹھا سکیں پھر شادی کیجئے کوئی مسئلہ نہیں تو خلاصہ یہ ہے آپ کے سوال کے جواب کا کہ آپ کو شادی سے حقیقت میں کسی نے نہیں روکا ہے اللہ اس کے رسول نے نہیں روکا ہے ماں باپ کی روکنے سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے آپ جوان ہو چکے ہیں آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں اور اگر کوئی رکاوٹ ہے تو صرف اس ویسے کیونکہ آپ کی کوئی جاب نہیں ہوگی آپ کا کوئی کاروبار نہیں یہ ہو سکتا ہے کاروبار ہو جاب ہو سب کچھ ہو لیکن چونکہ وہ فائملی سسٹم ہے اور اس ویسے کوئی آپ کو روک رہا ہو تو بھئی اس کا کوئی اعتبار نہیں آپ شادی کر سکتے ہیں شادی کرنے کے اگر یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس کاروبار بھی ہے بیجنس ہے سب کچھ ہے کوئی دکھت نہیں ہے ماں باپ کے سارے نہیں بیٹھیں آپ پھر بھی آپ کو روکا جا رہا ہے تو بہرحال یہ آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی میں تو اپنی مرضی کا مالک ہوں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں آپ کو کیا پرابلوں ہیں مجھے شادی کرنے تو شادی کر لیجئے کوئی مسئلہ نہیں آپ ان کو یہ سمجھا سکتے ہیں اگر وہ آپ کو روک رہے ہیں جبکہ آپ خود کیفیل ہیں اپنے پیسوں سے اپنی شادی کر سکتے ہیں پھر بھی آپ کو روکا جا رہا ہے تو آپ جا کے ماں باپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو آپ کا حق نہیں روکنے کا میری ضرورت ہے مجھے شادی کرنا ہے میں شادی کروں گا اور باقیادہ یہ حکم ہے آپ ان کو کیا سمجھائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر ڈالے جا کے آپ ان کو بتائیں کہ یہ نبی کی حدیث مجھ پر ان حالات میں شادی کو واجب کر رہی ہے فرض کر رہی ہے اور آپ اس فرض سے نہیں روک سکتے ہو یہ جا کے آپ ان کو بتائیں البتہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں نہ نوکری ہے نہ جاب ہے نہ کام ہے نہ کاج ہے بیکار میں آپ بیٹے ہوئی ہیں تو پھر آپ کے باپ کی ذمہ داری نہیں وہ آپ کی شادی کر رہا ہے بلکل نہیں تب جا کے آپ اپنے اببہ کے پیچھے نہیں پڑ سکتے اببہ شادی کر رہا اپنے پیسے سے میری میں تو سبر نہیں کر پا رہا ہوں سبر نہیں کر پا رہا ہوں تو آپ کوئی کام کیجئے آپ اپنا بندوبست کیجئے آپ باپ کو تو نہیں پریشان کر سکتے کہ اپنے پیسے سے آپ کی شادی کر رہا ہے تو اگر آپ خود کفیل ہیں تو اپنی مرضی کے مالک ہیں جا کے شادی کیجئے خود کفیل ہونے کے باوجود بھی آپ کو کوئی روک رہا ہے تو آپ یہ حدیث پڑھ کے سنائیے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے اللہ کے نبی اس حدیث کی عروس ہے اور میرے جو حالات ہیں اس اعتبار سے مجھ پر شادی کرنا فرض ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کیونکہ شادی سے نگاہیں جھک جاتی ہیں اور عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں آگے آپ نے کہا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں لیکن اس کا بھی کوئی خاص حسم نہیں ہوتا ہے دیکھیں اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شادی کی طاقت نہ رکھے وہ روزے رکھے کیونکہ روزہ اس کو کنٹرول کرے گا تو دیکھیں روزہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی بلکل سے نامرد ہو جائے گا اور اس کی شاوت ختم ہو جائے گی بلکل نہیں بلکہ روزہ جو روکتا ہے وہ اصل میں گناہوں سے روکے گا جیسے نماز ہے نماز گناہوں سے روکتی ہے ایسے اگر آدمی روزہ رکھے گا تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے یعنی اس کو جو ڈر ہے گناہوں کا تو اس سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوگا یعنی اگر پابندی سے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے گا تو یہ روزہ اس کو اس گناہ کی طرف نہیں جانے دے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ اس کی شاوت مار دے گا وہ بلکل نہ مار دو جائے گا نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک باقیدہ واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی روزہ سے تھے اور دن کی حالت میں اپنی بھی اسے ہم بستری کر لیا حالانکہ روزہ کی حالت میں امنا ہے وہ نجاز ہے تو ایسا نہیں کہ آدمی روزہ رکھ لیا تو آپ بلکل کسی کام کا نہیں ہے روزہ شاوت کو نہیں مارتا ہے شاوت اس کی رہتی وہ جوان رہتا ہے سب کچھ رہتا ہے بس روزہ اس کو گناہوں سے روکتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ خیالات نہیں آتے ہیں اور آتے بھی ہیں تو روزہ اس کو دبا دیتا ہے لیکن اس کو سیو رکھتا ہے اب جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں آپ دبا کھا سکتے ہیں یہ سب کھا سکتے ہیں لیکن روزہ کا فائدہ ہے کہ روزہ سے فیزیکلی کوئی نقصان نہیں ہوتا کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ کو گناہوں کی طرف روزہ نہیں جانے دے گا تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھتا ہوں اس کے باوجود بھی گناہ کا ڈر لگا رہتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ روزہ رکھنے سے وہ آپ کی شاوت خاتم نہیں ہو جائے گی شاوت رہے گی بس یہ ہے کہ گناہ سے بشنے پر روزہ آپ کی مدد کرے گا تو جب تک آپ کی شادی کی سوی سے نہیں ہو پا رہی ہے آپ روزہ رکھتے رہی ہے ہمارا مشورہ آپ کے لئے یہ ہے اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ خود کفیل نہیں ہیں کاروبار آپ کے پاس نہیں ہے تو کچھ کام دھندہ کریں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور خوش شادی کریں انشاءاللہ کوئی روکے گا نہیں کوئی روکے گا تو آپ یہ حدیثیں ان کو سنائیں اور بتائیں کہ آپ ہم کو روکنے کے مجاز نہیں ہیں میرا حق ہے جوان ہو چکا ہوں کاروباری ہوں میرے پاس پیسے ہیں سب کچھ ہے اس لئے میں شادی کرنے جا رہا ہوں آپ مجھے روک نہیں سکتے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ساحل محمدی میں یوپی مرزیبور سے ہوں سیکھ میرا یہ سوال تھا آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا علیہ السلام سے ہوا تھا حق مہر کیا کلمہ پڑھے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کا جو نکائے ہوا تھا تو اس میں مہر کیا تھا کیا کلمہ پڑھا تھا وہی مہر ہے یا کیا ہے تو دیکھیں اس کے تعلق سے کچھ باتیں کتابوں میں ملتی ہیں آپ نے کلمے کی بات کی لیکن بعض کتابوں میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا تھا وہی ان کا مہر تھا لیکن یہ ساری باتیں نہ تو قرآن میں ہیں نہ ہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کسی بھی صحیح حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کی دونوں کی شادی کیسے ہوئی تھی نہ حدیث میں آئے گئے اس طرح کی باتیں اگر کہیں سے آ سکتی ہیں تو وہ بنو اسرائیل ہیں اسرائیلی روایات ہیں تو اسرائیلی روایات میں اس طرح کی باتیں مل جاتی ہیں لیکن قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ایک بار پھر واضح کر دوں کہ قرآن اور حدیث میں کم سے کم میری معلومات میں اگر کسی کی معلومات میں ہو تو انشاءاللہ آپ ہمیں آگائے کریں لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ قرآن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں بتائے گا کہ مہر کیا تھا یا شادی کس طرح سے ہوئی تھی اور ایسے ہی حدیث میں بھی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ شادی کس طرح ہوئی تھی اور مہر کیا تھا اور اصولی بات یہ ہے کہ جن چیزوں کی تفصیلات قرآن اور حدیث میں نہ ہوں ان چیزوں کے پیچھے ہم کو نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس یہ غیب ہے نا نعنی آج سے پہلے کی بات ہے اور پہلے کی بات معلوم کرنے کا دو ہی سورس ہے صرف دو سورس ہے ایک قرآن اور ایک حدیث ایک تیسرا سورس ہے بنو اسرائیل کی روایات لیکن وہ معتبر نہیں ہیں اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں تحریف ہو چکی ہیں پتہ نہیں ہو صحیح کی غلط اس لئے سچا سورس اگر کچھ ہے غیب معلوم کرنے کا تو قرآن اور حدیث ہے غیب یعنی گجشتہ خبریں معلوم کرنے کا تو اگر قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی ہے کوئی تفصیل اس کے بارے میں کسی طرح کی بھی توضیح اگر قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی ہے تو پھر آدمی کہاں سے بتا سکتا ہے تو دیکھیں قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے اس لئے کسی اور ذریعے سے آپ کو نہیں بتایا جا سکتا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اگر قرآن اور حدیث نے نہیں بتایا تو ہم کو بھی چپ رہنا چاہیے ہم کو بھی خاموش رہنا چاہیے اس کے بارے میں زبان نہیں کننا چاہیے اور اس سوال کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام حبوال علیہ السلام کا مہر کیا تھا یہ جان کے آپ کو کیا ملے گا اگر واقعی اس کے جاننے کے پیچھے کوئی فائدہ ہوتا کوئی راز ہوتا ہمارے لئے کوئی فائدہ ہوتا تو قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہوتا تو ہمارے کام کی چیز نہیں ہے اس کا جاننا ہمارے لئے ضروری نہیں ہے تو یہ پہلی چیز ذہن میں رکھیں کہ قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے اور اس کا جاننا بھی ہمارے لئے ضروری نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیلی روایات میں ایسی چیزیں ہو سکتی اور اسرائیلی روایات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اصول ہے سمجھئے ایک اصولی فرمان ہے کہ جب تم کو بنو اسرائیل والے پرانی قصے کہانیاں سنائیں تو لا تصدقوہم ولا تکذبوہم نہ ان کی تصدیق کرو تو اگر اس طرح کی کوئی بات آ رہی ہے بنو اسرائیل کی طرف سے تو ہمیں اس پہ کان نہیں دھرنا ہے پتہ نہیں وہ اس کی کیا حالت ہے البتہ بنو اسرائیل کی کوئی ایسی بات جو ہماری قرآن اور حدیث کے بتائی ہوئی تفصیل کے خلاف ہوتا ہم کو اس کو جھٹلانا ہے پکہ یعنی اگر اسرائیلی روایت میں کچھ ایسی چیزیں ہوں کچھ ایسی چیزیں بتائیں یعنی مثال کی طور پر موسیٰ علیہ السلام کے کچھ واقعات ہیں جو قرآن نے بتائیں اب اسرائیلی روایت انہی واقعات کو اس سے ہٹ کر الگ انداز سے بتائیں جس سے قرآن کے بتائے ہوئے واقعے کی تقضیب ہوتی ہو یعنی ہمارا جو قرآن میں بتایا گیا واقعہ ہے وہ غلط ٹھرتا ہو اور اس سے ہٹ کر کوئی دوسرے طریقے پر واقعہ بتائیں تو ہم کو وہاں نہیں چھپ رہنا ہم وہاں کوئی رد کرنا ہے یہ غلط ہے لیکن اگر قرآن و حدیث میں کوئی تفصیل نہیں آئی ہے قرآن و حدیث خاموش آنی ہماری شریعت خاموش ہے بنو اسرائیل کی وہ روایات جن پر ہماری شریعت خاموش ہے تو ہم کو بھی ان روایات پر خاموش رہنا چاہیے کیونکہ نبی نے کیا کہا لا تصدقوہم ولا تکذبوہم تو اگر بنو اسرائیل کی کسی روایت میں آدم الاسلام اور ہوا الاسلام کی کوئی شادی کی تفصیل آئی ہے تو ہمیں اس پر خاموش رہنا چاہیے اس پر بحث نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ شیف صاحب میرے کچھ دوست ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ نماز کے لئے خاص کر کے ٹوپی لگانا یہ بدت ہے کیونکہ میں نماز کے لئے ہی ٹوپی لگاتا ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد ٹوپی اتار دیتا ہوں تو آپ بتائیں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ میں نماز کے لئے ٹوپی لگاتا ہوں نماز بعد اس کو اتار دیتا ہوں باقی کبھی ٹوپی نہیں لگاتا ہوں تو ہمارے کچھ دوست اب آپ کہتے ہیں کہ یہ بیدت ہے تم نماز کے لئے ایسا کرتے ہو تو اس کے بارے میں کیا کرنا ہے تو دیکھیں یہ بات تو اپنے یہاں پر صحیح ہے کہ نماز کا ٹوپی سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک عورت اگر نماز پڑھتی ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ سر ڈھکے لیکن ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے بارے میں کوئی ایسی سیدیس نہیں ہے کہ وہ بھی اپنا سر ڈھکے بگر سر ڈھکے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یہ نماز کے شرائط میں یا نماز کے لوازمات میں سے نہیں ہے کہ بندہ سر ڈھکے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی عام حالات میں ٹوپی لگاتا ہے نماز میں بھی ٹوپی لگائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح سے ایک آدمی گرچہ عام حالات میں ٹوپی نہیں لگاتا ہے لیکن اگر وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے اور وہ چونکہ ایک اچھا ڈریس مانا جاتا ہے اس کے عرف میں کہ بھئی ایک شعار مانا جاتا ہے علماء کا کہ وہ خورتہ پجامے میں ہوتے ہیں ساتھ میں ٹوپی ہوتے ہیں ان کا ایک جو ہے اچھا شعار مانا جاتا ہے تو سوتا ہے کہ ہمیں نماز میں بھی اسی انداز میں رہا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نماز پڑھنے جا رہا ٹوپی لگا رہا ٹوپی رکھ رہا ہے نماز سے فارغ رہا ٹوپی ہٹا دے رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو بیدت نہیں کہیں گے ہاں بیدت کب کہیں گے جب وہ آدمی یہ اعتقاد رکھے یہ سوچ رکھے کہ یہ نماز کا حصہ ہے ٹوپی یہ نماز کا حصہ ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی یا ٹوپی اگر ہم نے نہیں پہنی تو سواب کم ہو جائے گا اور ٹوپی پہنے تو سواب بڑھ جائے گا یا ایسا یہ سوچ کے کہ اللہ کے نبی بھی ایسے ٹوپی پہنتے تھے اللہ کے نبی سم کی یہ تعلیم ہیں ان ساری چیزوں کو بنیاد بنا کے اگر وہ ٹوپی کا التزام کرتا ہے تو اس کو بھی دت کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے لیکن عادتن ایک آدمی ایسا کرتا ہے یعنی بطور لباس جیسے کسی طرح کا بھی شرٹ پہن سکتا ہے کسی طرح کی قمیس پہن سکتا ہے تو ایسے سر بھی ایک چیز ہے جہاں پہنا جاتا ہے یعنی یہ بھی لباس کی ایک جگہ ہے چاہے ٹوپی ہو امامہ ہو الگ الگ انداز ہوتا لوگ کا تو جیسے ہم باقی جسم کو ڈھکتے ہیں لباس سے ایسے سر کو بھی لباس سے ڈھکا جاتا ہے تو بطور لباس کو کوئی پہن رہا ہے اگرچہ صرف نماز ہی میں پہن رہا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ بھی ہمارے لباس کا ایک حصہ مکمل لباس میں نماز میں جانا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ عقیدہ اگر وہ بنا لے یعنی وہ عادت سے ہٹ کر اس کو عبادت بنا لے اگر عادتاً کر رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو عبادت بنا لے کہ یہ نماز کا پارٹ ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی یا اللہ کے نبی کی تعلیم یہ سب ساری چیزیں سوچ کے وہ کر رہا ہے تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیدت ہے اگر اس کو کوئی لازم کر دے نماز کے ساتھ تو کہیں گے بیدت ہے ایسے ہی ایک لباس کو مکمل کرنے کے لیے کوئی نماز میں جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پہنوں خاص طور سے لوگوں کا شعار ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ ٹوپی پہن سکتا ہے اس کو ہم بیدت نہیں کہہ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین اب وقت ختم ہوتا ہے آج کا پروگرام ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے لیے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہر آئے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں چاہے تو ویڈیو میں چاہے تو آوڈیو میں یا تحریری شکل میں اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو آوڈیو میں آتے ہیں ہم انہیں جوابات کے لیے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے آپ سوال و جواب کے تمام آداب کا پاسو لحاظ رکھیں سوال کم سے کم الفاظ میں پوچھیں اور اسی طرح سے سوال آپ کا با مقصد ہو اور اسی طرح سے سوال پوچھتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کی ریعت کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم کو بھیجیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں ناظرین آج کا پروگرام ہی ختم ہوتا ہے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی